اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہی ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے ماں کے پیٹ میں مرنے والا بچہ اپنے ماں کو بھی جنت لے کر جائے گا آئیے قرآن اور حدیث کے رشنی میں دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں پہلانا بھی صدقے جاریہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سید صاحب کی چینل کریں گے دسکرپشن میں ہیں آپ سب دوستوں سے گزارشیں کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں تین کا بھی ہو گیا اور دو کا بھی ہو گیا چلی آگیا آئیے وہ بچہ ابھی جو پیدا نہیں ہوا تھا اس کے بارے میں بھی خاص حدیث یہ تو تھے پیدا ہو گئے بالغ ہونے سے پہلے مرے انتخال کر گئے موت ہو گئے آئیے اس بچے کا کیا ہوں گا جو پیٹ کے اندر مر گیا ابن ماجہ کی روایت اماز بن جبل رضی اللہ عنہ سبیس کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خاص محضات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے ساقت بچہ ساقت مطلب ہے اباؤٹڈ چائل یا کسی وجہ سے اس کو نکالنا پڑا یا ساقت سمجھے نا وہ نکلا نہیں اس کو نکالنا پڑا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے آپریشن کے وجہ سے اس کی موت کی وجہ سے اس کی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ لیکن مجبوری کی کیفیت میں ساقت بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف سے جنت میں کھیچ کے لے جائیں گا ایمبلیکل کارڈ ناف سمجھو ناف جو ہوتی ہے اس سے انسان جڑا ہوتا اپنی ماں سے پیٹ کے اندر تو اس کے لیے ایک کارڈ ہوتا ہے ایمبلیکل کارڈ انگلیش میں بولتے ہیں اس کو نافی بولتے ہیں اگزیکٹ اس کے لیے لفظ نہیں ہے لیکن آپ انگلیش میں سمجھو ایمبلیکل کارڈ تو چونکہ وہ ماں کے پیٹ سے ساقت ہوا تھا تو حدیث میں الفاظ ہے وہ اس ایمبلیکل کارڈ سے اس ناف سے پکڑ کے اپنی ماں کو جنت میں لے جائیں گا سمجھ رہا بات بہت بڑا عجل ہیں تو ایسے والد ہیں جن کے بچے ابورشن کے وجہ سے انہوں نے نہیں مارے لیکن ابورشن کرنا پڑا آپریشن کرنا پڑا بچے مر گئے تھے یا زہر پھیل رہا تھا ریزن دیکھیں میڈیکل ہی کچھ بھی ہو سکتے اس لیے میں کوئی خاص ریزن نہیں دے رہا ہوں لیکن جنوین ریزن بہت انتخال ہو گئے نا تو آپ نے صرف دو ہی کام کرنا ہے بس ایک تو صبر کرنا ہے رو سکتے آپ لیکن جزا فضا مت کرنا صبر کرنا ہے دوسرا عجر طلب کرنا ہے تو لے لو پھر یہ عجر جنت میں جانے والا ایک بچے پر بھی ہے یہ تو وہاں تین کے بھی ہیں دو کا بھی ہیں تو ایک کا ہے ساقت نکل گئے ابورٹ کرنا پڑا نکال دینا پڑا مر گیا تھا جو بھی وجہ دی جو کوئی کتنے عجر ہیں اس لیے بولا ضائع مت ہونے دو ان عجر کو یہ بھی حقیقت ہے اس لیے میں نے عبادوی اسی میں رکھ دی گی پرگننسی کے دوران اور اس کے بعد کیا کرے اس میں میں لانے ٹھیک ہے تو ساری حدیث سے یہ بات بتاتی ہے کہ صبر اور عجر کی نیت ضروری ہے یہ اس معاملے میں کرنا پڑھیں گا اب چونکہ موت کی بات میں نے لے لی تو اس بچے کے ساتھ کیا کیا جائیں ہم پیدائش کی بات موت کی بات وہ بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ پورا چپٹر ختم ہو جاتا ہے اس مردہ بچے کی تدفین کی جائیں گی کیا بول رہا ہوں میں اس مردہ بچے کی تدفین کی جائیں گی اللہ کے لیے میڈیکل ٹیسٹنگ کے لیے دعوانوں میں چھوڑ کے مت آؤ اس لیے میں یہ پوائنٹ وہ بچے کو نام بھی دے سکتے آپ چاہے تو میں نے پہلے بتا دے یہ مسئلہ ہر بچہ نام سے اٹھیں گا چار مہنے سے اگر زیادہ کہو پیدا ہو مرا ہو پیدا ہو تو نام دیا کرو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے روزی خیمت تمہارے نام سے پکارا جائیں گا ٹھیک ہے بہرین تو تدفین ہوں گی اس کی چھوڑ کے مت آؤ اگر چار مہنے سے چھوڑا تھا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جائیں گا بس گوش کا اس کو یا خون کا حصہ مانا جائیں گا کپڑے میں لپیٹ کے دفنان دیا جائیں گا لیکن اگر چار مہنے سے بڑا تھا تو اس کے ساتھ سب کچھ ہونے والا ٹھیک ہے اگر حمل چار مہنے سے زیادہ کہو تو اس کے ساتھ سب کچھ کیا جائیں گا چاہے وہ حمل ایباٹ کیا گیا ہو یا خود با خود کسی وجہ سے مسکریج جس کو بولتے ہیں نکل گیا ہو جسم سے باہر ٹھیک ہے تو ایسی شکل میں یاد رکھئے اگر چار مہنے سے بڑا تھا تو اس کے ساتھ سب کچھ کیا جائیں گا جو بھی ایک انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں پچھلے فقاہ نے تو یہ کہا کہ بچہ اگر پیدا ہو کہ چلائے تو یہ سب چیز ہوں گی چلانا انہوں نے شرط اس لیے لگائی تھی کہ زندہ ہونا دلیل زندہ ہونے کی وہ دلیل ہے اس وجہ سے چلانے کی شرط لگائی تھی لیکن آج کے جدید دور اور جدید آلات کے اندر ہم لوگ بالکل مانیٹر کر سکتے سکین کر سکتے اور دیکھ سکتے بچہ زندہ ہے نہیں ہچل کرتا ہے نہیں کرتا لہٰذا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جدید دور کے اندر کچھ مثال جو قدیم زمانے فار علمانے بین کی وہ تبدیل ہوتے ہیں اور ہم کو نئی رائے کو لینا ہی پڑھیں گا یہاں اب تو ہم کو ہم تو مانیٹر کرتے ہیں پہلے منت میں جا کے ایک کر کے آتے ہیں سنوگرافی سیکنڈ منت میں پھر کرتے ہیں پورت منت میں کرتے ہیں مانیٹر کرتے ہیں کہ بچہ صحیح جگہ اٹھائے چھے یہ ہے وہ ہے صحت مانے بڑا ہو رہا ہے گھوم رہا ہے پھر رہا ہے حل رہا ہے چل رہا ہے ہر چیزیں دیکھتے ہیں ہاتھ اس کا برابر ہے اس کا دماغ برابر ہے ہاتھ تر برابر ہے بیماری تو نہیں اتنا سب کچھ مانیٹر کر رہے ہیں تو آج تم کو پتا ہے وہ زندہ ہے بیٹ میں اور چار مہنے کے بعد روح آگئی اس کے اندر تو لہٰذا چار مہنے سے چھوٹا ہوں گا تو کپڑے میں لپیٹ کی دفنہ دیا جائیں گا چار مہنے سے بڑا تھا پھر پیدا ہوتے وقت مرا ہو نکل تک مرا ہو ابوٹ ہو گیا ہو نکالنا پڑا ہو خود سے پیدا ہو گیا ہو حالانکہ چار مہنے سے بڑا تھا اور نو مہنے کے اندر کبھی بھی ایسا ہوا فریس بچے کے ساتھ وہی سلوک ہوں گا جو ایک عام انسان کے ساتھ اسے نہلایا جائیں گا اسے کفنایا جائیں گا نماز جنازہ ہوں گی اور دفنائے جائیں گا سمپر ٹھیک ہے اور زیادہ کومیلکیٹ نہیں اسے نے لائی جائیں گا دفنایا جائیں گا نماز جنازہ ہوں گے اور اس کو دفنایا جائیں گا یہ ساری چیزیں اس کے لئے ہوں گی اس کے لئے دلیل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ساقت شدہ کی نماز ساقت شدہ ساقت شدہ ساقت شدہ کی نماز جنازہ عدا کی جائیں گی اور اس کے والدین کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائیں گا ساقت شدہ یا وہ جو اچھا نکل جائے خود سے یہ نکال دیا جائیں اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائیں آپ نے فرمایا اور اس کے والدین کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائیں تو اب آپ یہ سب کر کے اس کو مہنچا دینا ہے جہاں سے وہ آیا تھا وہاں انہوں چلا گیا ہو گیا ہی تو یہ ہو گئے ہمارے پوائنٹس جو مجھے کور کرنا تھا آئیے مختصر سے کچھ مسائل ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ